اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سرسید کا لکھا ہوا مضمون گزرا ہوا زمانہ اردو زبان کو علمی موضوعات کا وسیلہ اظہار بنانے والوں میں سرسید کا نام سرپیرستہ ہے وہ عدیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسلح بھی تھے انہوں نے اپنے مضامین کے ذریعے لوگوں کے غلط خیالات کی اصلاح کی اور انہیں زندگی کی روشن قدروں سے آگاہ کرنے کی کوشش کی عمر رفتہ بھی اسی سلسلے کی ایک قڑی ہے اس مضمون میں سرسید نے دوسروں کے ساتھ بلائی کرنے کو سب سے اچھا عمل قرار دیا ہے تو اس مضمون میں بھی سرسید فرماتے ہیں جس کا عنوان گزرا ہوا زمانہ ہے ایک لڑکا خواب میں اپنے آپ کو ایک بوڑے کی شکل میں پاتا ہے وہ برس کی آخری رات میں دیکھتا ہے کہ ہر طرف اندیرہ پھیلا ہوا ہے وہ اکیلا اپنے گھر میں بیٹا ہے بجلی کڑک رہی ہے توفانی ہوائیں چل رہی ہیں وہ گمگین وہ اداس ہے تو اس سے اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے بچپن سے لے کر بڑا پہ تک اس کو اپنی ساری جو زندگی ہے وہ یاد آتی ہے تو اس گم میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ لڑک پڑ کا زمانہ کتنی بے فکری کا زمانہ تھا کس طرح وہ مکتب جایا کرتا تھا پھر وہ جوان ہوا اس سے اپنا سرخ و سفید چہرہ اور نمائن قد و قومت یاد آنے لگا جوش و حوصلے سے اس کا دل کس طرح سرشار تھا ماں باپ اور بائی بہن کا پیار اس سے حاصل تھا وہ جوانی کے رنگ میں مدہوش تھا ماں باپ نیکی اور اچھی باتوں کی تلقین کرتے تھے تلقین کرتے تھے تو وہ کہتا کہ ابھی کیا جلدی ہے اسے بڑا بے کا ذرہ بھی خیال نہ آتا اب وہ گزرے ہوئے وقت کو یاد کر کے افسوس کرنے لگتا ہے اسے ماں باپ اور دوستوں کا ساتھ یاد آتا ہے کہ اس نے کس طرح ان کی نیکیوں کا بدلہ ہمیشہ بے مروتی سے دیا پھر اسے اپنا ادھیڑپن یاد آیا جب جوش جوانی تھم گیا تھا اور وہ اپنے دل کو تسلی دینا چاہتا ہے لیکن اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ذاتی عامال کا خائتمہ اسی تک ہے ان میں سے کوئی اسے گاڑے وقت میں کام آنے والا نہیں وہ گبرا کر کھڑکی کے پاس جاتا ہے اسے اندھیرے میں ایک خوبصورت دلہن نظر آتی ہے وہ اس سے متاثر ہو کر اس کا نام پوچھتا ہے وہ بتایتی ہے کہ میں ہمیشہ باقی رہنے والی نیکی ہوں مجھ کو وہی حاصل کر سکتا ہے جو دوسروں کے ساتھ نیکی کہہ رہے ہیں اس بوڑے نے اپنی گزری ہوئی زندگی کے پر نظر ڈالی تو اسے محصوص ہوا کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی بلائی نہیں کی کوئی نیکی نہیں کی کوئی اجھا کام نہیں کیا وہ اس دلہن سے مایوس ہوا کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی وہ اس دلہن سے مایوس ہو کر چل پڑا کہ کاش میں پھر جوان ہو پاتا پھر وہ بے ہوش ہو گیا کچھ دیر کے بعد اس سے ہوش آتا ہے اور کانوں میں گھر والوں کی میٹی میٹی باتیں پڑتی ہیں جس سے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سب خواب میں دیکھ رہا تھا یہ بہت خوش ہوا اور اس نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ نیکی کرے گا تاکہ اسے اس بڑے کی طرح پشتانہ نہ پڑے تو اس طرح سے پیارے بچوں ہمیں بھی یہ بات ذہن سے رکھنے چاہے یاد رکھنے چاہے کہ ہمیں دوسروں سے ہمیشہ نیکی کرنے چاہے اچھا برطا کرنا چاہے بلائی کرنے چاہے تو سر سے بھی اس مضمون میں یہ فرماتے ہیں اسی طرح اس کا اشارہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں میری پیارے نوجوان ہم وطنو اے میری قوم کے وجہ اپنی قوم کی بلائی پر کوشش کرو تاکہ آخیر وقت میں اس بڑے یہ طرح نہ پشتاوہ ہوگا ہمارا زمان تو آخیر ہے اب خدا سے یہ دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنی قوم کی بلائی میں کوشش کرے تاکہ اس کو آخر میں اس کا صلح ملے بدلہ ملے تو نیکی جو ہے انسان کو آخرت میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے آخرت میں ضرور یہ کام آتی ہے انسان کو لالچ یا دوسری چیزوں میں ہرگز اپنے آپ کو ملہ وصل نہیں کرنا چاہے قومی بلائی کی خالص نیت سے کچھ بھی یہ جا سکتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ نیک کام کرے دوسروں سے اچھا بھرتا ہو کرے دوسروں سے بلائی کسی کے ساتھ پیش آئے ان سے اچھا بھرتا ہو کرے تاکہ اس کو آخر میں پشتانہ نہ پڑے تو سرسید کا یہ جو مضمون ہے یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جو ہے جوانی میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہے جب انسان مست ہوتا ہے مدھوش ہوتا ہے تو اس کو یہ چیزیں یاد رکھنے چاہے کہ کئی بھی اس کو یہ دنیا جو ہے یہ جو چھوڑی نہیں ہے اس تو اس لیے اسے نیک کام کی طرف اچھی کام کی طرف راگب ہونا چاہیے دھوڑنا چاہیے تاکہ اس کو آخر میں کوئی پشتاوہ نہ ہو زندگی جو ہے یہ چند سالوں کی ہوتی ہے لیکن جو اس میں اچھا کام کرے نیک کام کرے دوسروں سے اچھا بھرتاو کرے اپنی قوم کا قوم کی بھلائی کا خیال رکھے تو وہ آخر میں اس کو اس کا صلاح ملے گا اس کا بدلہ ملے گا گویا اس کو کہ کسی قسم کا پشتاوہ نہ ہوگا آخر میں وہ خوش ہوگا کیونکہ اس نے جو اچھے کام کیا ہوں گے اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کو اس بڑے سے کی طرح پشا مان ہونا پڑے گا تو جو ایک انسان کے لئے اچھا نہیں ہے تو پہرے بچوں ہمیں بھی نیر قوم کی طرف زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے انہی میں صرف کرنا چاہیے تو یہ تھا سرسجد کا مضمون جو اس کا عنوان گزرا ہوا زمانہ ہے گزرا ہوا زمانے کے سے یہاں پر ہماری اس درسی کتاب میں درج ہے تو اس میں یہی نصیت کی گئی ہے کہ انسان کو اچھے کام کرنے چاہے نیکی کے کام کرنے چاہے تاکہ اس کو پشتانہ نہ پڑے باقی و سلام تینکی